جی ہر دوستو میں ہوں کمار چیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل ائر لائن ہے نیشنل کیریئر جیسے کہتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن وہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے باہر سے باہر پاکستان سے خریدنے کو تیار نہیں ہے مطلب پاکستان کی ایکانومی اور ائر لائن کی ہم نے یہ حالت کر دی ہے ٹھیک ہے جی کہ ہم وہ خریدنے کو تیار نہیں ہے کوئی اب منیمم جو پرائس رکھی تھی وہ میرے حالت تین سو پانچ ملین ڈالر رکھی تھی ٹھیک ہے جی اور جو جو بیڈ آئی ہے وہ میرے حالت چھتیس ملین ڈالر کی آئی کہاں تین سو پانچ ملین کہاں چھتیس ملین ڈالر کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے ابھی گورنمنٹ اس کو پرائیوٹائز کرنا ائر انڈیا کو آپ دیکھیں پرافٹ میں ہے اس وقت بھائی صاحب ائر انڈیا اس وقت پرافٹ میں ہے انہوں نے اپنے لاسز کم کی ہیں ناٹ پرافٹ میں بھی بٹ لاسز کم کی ہیں اب وہ کم بیک کر رہے ہیں ریپوٹیشن بنا رہے ہیں خیر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے اٹیمٹ کی کہ ہم پی اے اے کو بھی دیں ٹھیک ہے جی ایک ریل سٹیٹ کی ایک کمپنی ہے ادارہ پاکستان میں بلو ورڈ سٹی میرا خیال ہے انہوں نے بھی کہایا کہ ہم لے لیتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں وہ بھی سب سے بڑا فراڈ ہے دس بلینڈ ڈالر کی انہوں نے کہا دس بلینڈ روپے یعنی کہ باہر سے پاکستان میں پیسہ نہیں آئے گا ڈالر نہیں آئیں گے پاکستان میں ڈالر کوئی نہیں آئے گا اندر بھی اندر ہو جائے گا اور معایدہ وہ جہاز لے لیتے ہیں آپ ایک ایزامپل دس عرب کے مثال کے طور پر تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک اکانڈ سے دوسرے اکانڈ میں پیسہ آئے گا ہمیں کیا فائدہ ہوگا بھئی ملکہ کوئی اس کو تین سو ملینڈ ڈالر کی لے لے کوئی تیار نہیں ہے بہرحال خیر وہ دیکھ لمبی سٹوری ہے کہ کتنے جہاز ہیں وہ کیا ہے اب کوئیسن یہ ہے مطلب اس وقت میں ہوں ساٹھ پرشنڈ لاؤس ہو رہا ہے اس کا اب میں جو دیکھ رہا ہوں اس کو کہ جو ایک ریال سٹیٹ ڈیویلپر بیچنا چاہے ٹھیک ہے جی اور گورنمنٹ کی جو پرائس ہے اس کا اور انہیں بارہ پرشنڈ لگایا ہے ٹھیک ہے میں نے جیسے پہلے بتایا مینیموم سیل پرائس تین سو پانچ ملینڈ ڈالر انہیں رکھی نہیں کیابنیٹ کمیٹی اور پریبیٹائزیشن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہی ہے ہونی چاہیے اور اور دس ارب کی بیڈ آئی ہے ایک ہی فرم تھی باقی جو آئی تھی وہ باگ گئی تھی آپ کو پتہ ہے چھ سات فرمیں تھی وہ سب باگ گئی مجھے بتائیں کہ اب اس کو کیسے چلایا جائے گا کتنی بڑی نیشنل ایمبیرسمنٹ ہے اور یہ ہم آپ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بیکاوز ہمیں آئی ایم ایف کہتا ہے کیوں کہ ہم آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں اور پھر ہم وہ کنڈیشنز جو ہم نے لگائی ہیں لوگ بھاگ گئے ہیں وہ کنڈیشنز ہوں گے اس کو جو پٹینچل باہر تھا اس کو کہا پانچ سو بلیون ڈالر جمع کرو بھاگ گیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اتنی ڈومیسٹک فلائٹ چلانی ہے اتنی انٹرنیشنل روٹس چلانے ہیں اس نے کہا یہ ہمارے بارے نہیں کھاتا سو یہ جو پٹینچل باہر ہیں جو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ملک کے اندر سے کوئی ادارہ نہیں خریدنا چاہتا کیونکہ گورنمنٹ نے کنڈیشنز اتنی لگا دی ٹیک ہے جی یہاں تو گورنمنٹ نے ایسی کنڈیشنز رکھی ہیں جان بوجھ گیا کہ آئی ایم ایف کو بھی ڈوج کرو اور کہو کہ پیجان یہ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں لیکن کوئی بندہ ہمیں وہ دہی نہیں رہا کوئی بندہ ہمیں دہی نہیں رہا کوئی بندہ ہمیں یہ دہی نہیں رہا ٹیک ہے سو ہمیں ہم بیچنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہوئی نہیں رہی لوگ پریشان حیران یہ کیا اور ہے کیا نہیں ہو رہا سو اور وہ پھر یہ ہے کہ آپ نے کتنے ایمپلائیز رکھ رہے ہیں کتنے نہیں کرنے لیکن ایک گورنمنٹ ڈیول پہ ایک آوتی تو ہے ٹیک ہے جی اور اور بھی ادارے تھے جو چاہتے تھے کہ ہم خرید دیں لیکن سب بھاگ گئے اتنی تف کنڈیشن میرے حالہ پاکستان آئی ایم ایف کو گولی کروا رہا ہے کہ بھائی صاحب ہم یہ بیچنا چاہ رہے ہیں دیکھو نا ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں ٹیک ہے جی اور پھر یہ ہے کہ ہم بیچ بھی دیں گے لیکن حکومت جو ہے وہ ڈکٹیٹ بھی کرتے گے ٹیک ہے جی اور پھر گورنمنٹ کو پیمنٹ جو کرنا ہے اس میں بھی مسئلہ مزائل ہے یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم سے فیفٹی ون پرسنٹ سے لے کے ہنڈر پرسنٹ تک سٹیک لے لیں ایرلین میں لیکن ایک چیز یاد رکھیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ پانچ سو سے سات سو ملین ڈالر بھی لگانا ہوگا سو پانچ سو سے سات سو ملین ڈالر بھی ڈالر لگانا ہوگا مطلب یار کیا بات ہے ایک وقت تھا کہ ہم لوگ جو تھے وہ ہم لوگوں نے ایمرٹس کھڑی کی ہے اور یہ ایمرٹس والے مانتے ہیں کہ مطلب یوئی کے ایسے برے علاق تھے کہ پاکستان جا کے ان کی چیزیں ٹھیک کرتا تھا وہ سمجھ گئے اور ہم رہ گئے اب دیکھیں نا کہ ہم ایر انڈیا کو دیکھیں ٹھیک ہے جی انڈیا نیشنل ایر لائن رہی ہے بڑے آرام سے اور انہوں نے میں دیکھا تھا جو فائنانس منسٹر نرملا صاحبہ انہوں نے بڑے کلیر کہا انہوں نے کہا کاروبار کرنا حکومت کے کام نہیں ہم کاروبار نہیں کرنا انہوں نے ٹاٹا کو دے دی یہ لو یا ٹاٹا گوپ نے اس کو خریدا ٹھیک ہے جی اور وہ سارا چلایا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی کلاس ایر لینڈ بنائیں گے وہ چلا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں یہ ایک چیز تو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آم یہاں تو سیریز ہی نہیں ہیں یا ہماری انڈسٹینڈنگ ہی نہیں اب ٹاٹا گروپ فاکزامبل آیا ہے انہوں نے ٹینز آف بلینز لگائے ہیں اس کو ٹرانسفارم کرنے میں چار سو ستر نئے ائرکرافٹ بھی لے کے آ رہے ہیں ہمارے لوگوں کا کیا ہے جو بندے نے جو بندہ پلان کر رہا ہے کہ میں یہ ایر لینڈ لوں گا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس بہو بندہ لے رہا نہیں چاہتا تھا وہ شڑول سا بندہ ہے مطلب یہ کہ اس کو یہ ہے کہ میں بس یہ بھی بتا دوں میرے پاس ائر لینڈ ہے اس نے اتنی پبلسٹی لی ہے اس سارے چکر کے اندر اتنی پبلسٹی لی ہے اس سارے چکر کے اندر ٹھیک ہے کہ ساری کی ساری دنیا کو پتا چل گیا پائزن یہ بندے صاحب بھی ہیں اور بہت زیادہ پبلسٹی اب یہاں تو ہونا کہ بھائی آپ ائر لینڈ خرید بھی رہے ہیں چلو پرافٹ والا نہیں ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ اور جہاز بھی ڈالو چیزیں بھی کرو تم ایک سیریس ہو اب ائر انڈیا نے ایک capital intensive five year plan بنایا کہ ہمیں کیسے اپنی potential اوہ یار میں آپ کو باتاتا ہوں میں travel کرتا ہوں trust me the moment ہم آتے ہیں میں جو میری destinations ہوتی ہیں میں واشنگٹن سے آ رہا ہوں اسٹمبول سے آ رہا ہوں یا let's say یورپ سے آ رہا ہوں یاں گی میڈل اسٹ میں ادھر ادھر گوم رہا ہوں جو جہاز ڈبائی سے ابو دبی سے پاکستان آتے ہیں وہ بڑے چھوٹے جہاز ہوتے ہیں ذرا مزا نہیں آ رہا تھا وہ ایسے ہی جیسے ہم domestic flight کر رہے ہیں جو ایسے یہاں سے بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اسلامباد سے کراچی ہیں اسلامباد سے لارج آز آتے ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں as compared to جو جہاز دبائی سے ہمیں یہاں لے کے آتے ہیں یہاں ابو دبی سے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے ابو دبی کی ائر لائن تو ایسے وہ ہے وہ کیا اتحاد جو ہے وہ تو میں بالکل nobody wants to sit in that میں تو کم از کم اس کو نہیں پسند کرتا خیر ہے ہر بردی کی اپنی چوئیس ہوتی ہے کیونکہ وہ اتنے گندے چھوٹے جہاز لے کے آتے ہیں لوگوں کے یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں not everyone can sit on the business class business class is a hell of an expensive چیز ہے وہ so ہم جو لوگ ہیں ہم ہمارا exploitation اور یہ دو سو چالیس ملین کی عبادی ہے بڑی تعداد جو ہے وہ اسلامباد ڈیلی اسلامباد سے اسلامباد سے کراچی جاتی ہے کوئٹہ جاتی ہے مطلب اس طرح چلتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے ایک وہ ائر لائن تھی ہمارے سے وہ بھی نہیں چلی اب پرائیوٹ سیکٹر کی جتنیاں چل رہی ہیں ہم نے ظلم تھوڑے کی ہیں اس ائر لائن کے اوپر اس کے اوپر ہمارے سیاستدانوں نے اتنے لوگوں کو جابز دے دی اتنی جابز دے دی کہ وہ ساری کی ساری بھرتی ہو گئے پھر وہ سارے کے سارے پولٹیشنز کے لوگ تھے انہوں نے تنہائیں لیں انہوں نے ووٹ دی تنخواہ لے کے ووٹ دیتے ہیں ایک پولٹیشن نے ان کو بھرتی کسی کو کرا دیا تو اس نے کہا جی کہ ہاں جی آپ بتائیں پولٹیشن نے بھرتی کرا دیا اس نے کہا جی آپ ہماری مدد کریں سیاستدان آپ نے ووٹوں کے لیے ملک کو بیچتے رہے ہیں خدا کی قسم اب ہم کیا باتیں کریں پھر سیاستدان کوئی یہ نہیں فیصلہ کر رہا کہ یہاں پہ بندے چاہیے ہیں کی نہیں چاہیے ائرلائن میں ایک ایک جہاز کے اوپر پانچ پانچ سو بندہ ہے پاکستان میں کیسے چلے گا اور جب دل کرتا ہے تو ہم ائرلائن کو جب دو ائرلائنیں پیچھلے گریں کچھ سال پہلے تو پی ائیہ نے صدقے دینے شروع کر دی بکرے زیبا کر کے ہم صدقہ دے رہے ہیں پی ائیہ جاس پھوری دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا ٹھیک ہے میں صدقے کی یا ان چیزوں کو وہ نہیں کہہ رہا but the point is کہ یہ جو چیز ہے اس کو آپ کیسے ملک کیسے آپ اس کو کہیں گیا کون ایسے کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں کوئی کرتا ہے ایسے میں نے دنی کبھی کسی کو دیکھا میں نے نہیں کبھی کسی کو دیکھا کہ کوئی ایسے کرتا ہو ٹھیک ہے جی اللہ پاک ہی ہے کوئی جسے کہتے ہیں کوئی رات وہ کرے کوئی ایسے کچھ کرے ہمارے لئے کہ ہمیں تھوڑا سا بھی فیل آئے بہرحال میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ جو ہم لوگ اپنی ہی ائرلائن کیلئے کر رہے ہیں یار انڈیا کی بھی تو ائرلائن ہے مطلب انڈیا نے مجھے جو یہاں ٹاٹا گروپ کو ٹو پوائنٹ فو بلین ڈالر کی ٹھیک ہے جی ٹاٹا گروپ کی جو جو ہے 1932 میں بنا تھا گورنمنٹ جسے وہ کہتے ہیں نا ٹاٹا گروپ نہیں بنائی تھی پھر گورنمنٹ نے لے لی تھی 1953 میں پھر گورنمنٹ نے ٹاٹا کو دے تقریباً انڈیا اس کی میں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا نیل لائن ہے وہ بھی نو ساڑھ نو اور ڈالر کے نقصان میں تھی ٹھیک ہے جی اور انہوں نے اچھے ٹائم پہ بیچ دی ہم نے تب بیچ ہے جب آئی ایم ایف کو فل پریشر آگئے جب ہم آئی ایم ایف کے اس کے فل ٹائم نیچے آئی ایم ایف کے فل ٹائم نیچے لگے ہوئے آئی ایس کے تب ہم نے بیچ آئی سو ادر وائز تو ہم شاید پتہ نہیں بیچتے بھی ناکے بیچتے اسی طرح چلاتے رکھتے اس کو چلانا اس کو کیا ہے یا اس میں ہے کیا بیسکلی میں نہیں سمجھتا اس میں کچھ چلانے کی چیز آئیاں کچھ کرنے کی ضرور تھا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا مجھے جو لگ رہا ہے جو میں اس کو سمجھتا ہوں جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس سوالے سے گورنمن کو ایسے سٹیپس لینے چاہیے وہ سٹیپس جو عوام کے لئے بہتر ہوں حکومت کا کوئی کام نہیں ہے جیسے انڈین فائننس فائننس منسٹر کہتی ہے کہ میرا حکومت کا کام کاربار کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے جی سو یہ ایک کوئسن جو ہے وہ نظر آتے ہیں مجھے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جیسے تیسے جیسے تیسے عوام کے حق میں فیصلے کریں نہ مجھے تو that's what I find out I wish یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہو سو لیٹس سی اس میں کیا نکلے گا آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے چیزیں develop ہوں گی لیکن اگر air انڈیا بگ سکتی ہے تو ہمیں ہمارے لیے لیسن نہیں دراصل یہ نا کہ ہم انڈیا کے والے سے کوئی بات بھی کریں ہو گئی ہمارا کو کام ہے ہم ضرور کریں کیوں کریں ہم جو ہمارے ہاں یہاں پہ ہے تصور question یہ ہے کہ انڈیا کو نہ دیکھیں کسی اور ملک کو دیکھ لیں انڈیا آپ کو کسی اور ملک کو دیکھ لیں کیا فرق پڑتا اس سوالے یہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے بیزنس کے والے سے بہتر نہ کہ وہ فیصلے کرنے چاہیے جس میں ہم کس سیاست دان کہ ہم اور پی بندے برتی کریں یا اور جگہوں پر بندے برتی کریں کیوں بندی برتی کریں ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا اور ہم نے بڑا نقصان کیا ہو ہے سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے اور سیاست دانوں کو بھی اس چیز سے نکل نہ ہوگا کہ عوام کی تداد بڑھ چکی ہے اس ملک کو چلانا مشکل ہو گئے ٹیکس کم لوگ دیتے ہیں یہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے یہ سب چوری کر رہے ملک اندر بڑے بے مانے پر ٹیک ہے اور ٹیکس نہیں دیتے بڑے پیسے کٹے کیے جا سکتے ہیں لیکن حکومت کے لوگ خودی چور ہوتے ہیں وہ لوگوں کہتے ہیں ٹیکس نہ دو تو پھر پی آئی بیٹھ نہیں ہے آبادی پہ کنٹرول کوئی نہیں ہے پچیس ہزار قسم کے اور مسئلے ہیں یہ چیزیں دیر 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 کوئی ایک لانگ ٹرم دیر پا کوئی ایسی پالیسی بن سکتی ہے کہ ملک صحیح راستے پہ آئے کہ ایسی طرح ہمیں ڈہاک چلتے رہیں اور انسلٹ کرواتے رہیں کہ آج پاکستان باہر تو باہر پاکستان کے اندر سے بھی کوئی پاکستان کی ائرلین کو خریدنے کے لئے تیار نہیں ہے